بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم حسر پڑھیں گے یہ ایک انتہائی آسان لیکن انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس کتاب میں یہ ٹاپک صرف ایک پیج کی اوپر مشتمل ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھورلی ہم لے کے چلیں اور تمام مثالوں سے گزریں ایک ہی اس میں اصول کار فرما ہوگا اسے ہم سیکھتے ہیں تو اس میں دیکھئے کہ پہلے یہ سمجھئے کہ حسر کا مطلب کیا ہے حسر کا مطلب یہ حسار آپ نے سنا ہوگا اور محاصرہ بھی سنا ہوگا کسی چیز کے دائرہ لگا دینا یا کسی چیز کو آپ سرکل کر دیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس چیز کے اوپر ایک یہ ایک تخصص پیدا کر دیا جی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے تو کسی بات کو کسی خبر کو کسی ایک اسم کے ساتھ مخصوص کر دینا اس کو بالکل انسرکل کر دینا یہ ہوتا ہے حسر یعنی کسی چیز پہ زور دینے کے لیے اس میں حسر پیدا کیا جاتا ہے ابھی ہم اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو یہ پوری طرح سے واضح ہو جائے گا تو اب اس میں ایسا ہے کہ ہم نے کرنا کیا کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جملہ ہے جملے میں سب سے پہلے مقتدہ ہے اور اس کے بعد خبر ہے مقتدہ اور خبر آپ کے سامنے ہوں گی جب آپ کے سامنے ایک جملہ ہوگا مقتدہ کو کچھ نہیں کہنا اور جو خبر ہے اس سے پہلے آپ نے ایک ضمیر لگا دینی ہے یہ اضافی ضمیر ہوگی اور اضافی اس لیے ہوگی کہ مقتدہ میں اس اسم کا ذکر ہے جس کے بارے میں خبر ہے یعنی مقتدہ میں وہ اسم موجود ہے اے ضمیر عام طور پر ایسے اس لیے لگائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسم نہیں ہے اس کی جگہ پہ کوئی ضمیر استعمال ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کوئی اسم موجود ہوگا یا پہلے سے ہی کوئی ضمیر موجود ہوگی اس کے بعد اسی ضمیر یا اسم کے مطابق ایک اضافی ضمیر لگائی جائے یعنی آپ نے مقتدہ کے مطابق ایک ضمیر ایڈ کرنی ہے یعنی اسم بھی موجود ہے یا اسم کی جگہ کوئی ضمیر موجود ہے یہ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ ایک ضمیر ایڈ کرنی ہے اور اس کو میں آگے مثالوں میں واضح کرتا چلا جاؤں گا اب آگے کیا ہوگا آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اب یہ جو چیز آپ نے ایڈیشنل لگائی ہے جو ایک ضمیر لگائی ہے باقی کام اس نے کرنا ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ اپنی خبر کو جو کہ نقرا ہوتی ہے اس کو اس نے معرفہ بنا دینا ہے ال ال لگا دینا ہے اس کے ساتھ تو اس سے کیا ہوگا حسر کا مفہوم پیدا ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں اد دعاو خوالعبادہ اگر ہم اس میں حسر کا مفہوم پیدا نہ کرتے تو یہ ہوتا اد دعاو عبادت کہ دعا عبادت ہے لیکن ہم نے کیا کیا اد دعا واحد ہے مزکر ہے ہم نے اس کے مطابق جو ضمیر لگائی وہ ہوا کی لگا دی تو اد دعاو ہوا اور عبادت اسی طرح سے دیکھیں آگے آپ اچھا اس میں ایک چیز نوٹس کر جائے گا کہ اردو میں جو ہوگا یہاں پر عربی میں تو ہمیں زمائر کی ہیلپ لینی پڑے گی ایک ضمیر لگے گا اور ایک ساتھ دوسرا کام ہوگا کہ خبر معرفہ بنے گی لیکن اردو میں اس سے بھی آسان نسخہ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز پر زور دینا ہے اس کے ساتھ ہی 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 لگاتے جائیں یعنی ایک دفعہ جملے میں ہی لگائیں تو آپ وہ حسر پیدا کریں یعنی تم ہی مجرم ہو یا تم ہی میرے دوست ہو تو آپ نے صرف کیا کیا کہ ایک ہی کا اضافہ لگاتے لیکن عربی میں اس کا رول یہ ہے کہ جو مبتدہ ہے اس کے مطابق ایک اضافی ضمیر آپ لگا دیجئے اب یہ دیکھئے گا کہ اگلی جو مثال ہے اِنَّا اِنَّا ویسے ایک اضافی چیز ہے یعنی جو ہم نے لاس ٹائم پڑھا تھا قروف ناصبہ میں سے اِنَّا الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقِينَ جو ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس مبتدہ اب یہ کیا ہے جمع ہے تو جمع کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ ہم کی آئے گی ہوا کی نہیں آئے گی اِنَّا الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں وضاحت کرتے ہیں کہ اِنَّا الْمُنَافِقِينَ فَاسِقُونَ کہ بے شک منافق جو لوگ ہیں وہ فاسِقُونَ ہیں لیکن ہم نے اگر یہ کہنا ہے کہ منافق ہی جو ہیں وہ نافرمان ہیں تو پھر ہم کہیں گے اِنَّا الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ ہم نے منافقین کے گرامر کو دیکھتے ہوئے اس کی حالتوں کو دیکھتے ہوئے مذکر مونس واحد جمع سب کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ایک ضمیر لے آئے اور باقی اس ضمیر نے کیا کیا اپنے بعد والی جو خبر آ رہی ہے اس کو ال لگا کر معرفہ بنا دیا ورنہ یہ پہلے نقراہی تھی اِنَّا الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ کہ بے شک آخرت جو ہے وہی تو قرار کی جگہ ہے آرام کی جگہ ہے اسی طرح سے اگلی مثال دیکھیں اِنَّا الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اس میں دیکھیں اِنَّا لگا تو اَدْدَارَ الْآخِرَةَ جو کہ اَدْدَارُ الْآخِرَةُ ہوتا وہ کنورٹ ہو گیا ہے اَدْدَارَ الْآخِرَةَ تو اِنَّا لگنے سے یہ تو حالتِ نسب میں چلا گیا لیکن باہر یہ پھر میں مبتدا ہی ہے اور خبر جو ہے وہ ہے حیوانُن یعنی حیات والی جگہ زندگی کی جگہ حقیقی زندگی اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہوئے بک نے یہاں لام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لامِ تعقید ہے تو یہ ایک مشکل مثال سمجھ لیں کہ اس میں کافی ساری آپریشنز لگے ہوئے ہیں ایک تو اِنَّا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حالتِ نسب میں چلا گیا ہوا ہے چلیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فیلحال آگے سوچنا ہے یہ تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ حالتِ نسب میں ہے تو وہ اِنَّا کی وجہ سے ہے آگے جو چیز ہے وہ یہ خبر ہے اس سے پہلے ہیا لگا اور یہ ال آگیا لیکن ہیا پہ مزید زور دینے کی یہ لا بھی موجود ہے لیکن اس لا کا گرامر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا یہ ایک تعقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے اور جملے کے زیر زبر پیش کو یہ کچھ بھی تبدیل نہیں کرتا آگے ہے جی اِنَّا رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِي بے شک تیرا رب تیرا رب تو بات کس کی کرنی ہے رب کی رب ہی جو ہے وہ خلاقُ الْعَلِيم ہے اچھا یہ خلاق جو ہے نا ویسے تو ایک سٹینڈرڈ اس کا فائل ہے یا اس میں صفت ہے وہ ہے خالق تو پیدا کرنے والا لیکن خلاق جو ہے یہ اس پہ زور دینے کے لیے کچھ مبالغے کیسے ہیں کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے ان کو ہم پڑھیں گے جیسے ایک لفظ ہے راہم راہم وہ جو رحم کرنے والا ہو رحمان یا رحیم یہ اس کے مبالغے کے سیگھیں مختلف اوزان پر یہ آتے ہیں فائیل بھی اسی طرح سے آتا ہے فہیم بھی اسی طرح سے آتا ہے تو یہ فائیل کے وزن پر بہرحال اس طرف نہ جائیے وہ بات ایک علیدہ سے ایک لمبہ ٹاپک ہے تو خلاق یہ ایک مبالغے کا سیگھا ہے یعنی خالق سے آپ نے خلاق بنایا ہے اس کے صفت کو زیادہ انہینس کر کے دکھانے کے لیے تو اِنَّا بے شک ربّا کا اِنَّا نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا ربّو کا لیکن اِنَّا نے ربّا کا بنایا اِنَّا ربّا کا حُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ تو آج کے سبق کے آج کے رول کے مطابق کیا ہو رہا ہے کہ یہ خلاقن جو ہے یہ الْخَلَّاقُ اور علیم جو ہے یہ الْعَلِيمُ بن رہا ہے تو اِنَّا ربّا کا حُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کہ بے شک تیرا ربّ ہی وہ پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا تو عالم سے علیم عالم جاننے والا اور علیم بہت زیادہ جاننے والا تو جیسے میں نے رحیم کا بتایا تھا رحیم کے وزن پہ علیم کے وزن پہ فائل کے وزن پہ جو چیز آئے گی وہ ایک زیادہ مبالغے والی بات ہوگی ایک سپرلیٹف گلی کے سنس میں آئے گی اب آگے دیکھیں جی زمیر پہ زمیر آئے گی انہو ہوالغفور الرحیم اس میں دیکھئے گا کہ انہو اب یہاں پر اسم موجود نہیں ہے اسم کی جگہ ایک زمیر ہے یعنی جو مبتدہ ہے وہی ایک زمیر ہے اور وہ بھی ہوا ہی ہوتی اگر انہ نہ ہوتا لیکن بارل اس طرح سے یہ جملہ اس طرح سے کمپوز بھی نہ ہوتا انہو یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ مبتدہ کیا ہے مبتدہ ہے جی ہوں ہوں کے مطابق جو زمیر آئے گی وہ ہوا آئے گی انہو ہوالغفور الرحیم تو یہ ال جو بلیک میں نظر آ رہا ہے دونوں جگہ پر یہ آپ جان لیجے کہ یہ اس ہوا کی وجہ سے ہے کہ بے شک وہی غفور اور رحیم ہے آگے ہے جی انکا انتا اللام الغیوب تو یہاں پر مبتدہ ہے کا یعنی کسی سیکنڈ پرسن سے آپ مخاطب ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی اللام الغیوب ہے اللام کا مطلب جیسے یہاں علیم ایک سیغہ مبالغے تھا یہاں اللام بھی جو ہے مبالغے کا سیغہ ہے یعنی عالم سے اللام انکا انتا اللام الغیوبی کہ بے شک تو ہی انکا سے کیا بنتا ہے بے شک تو اور یہ انتا جو ہے اس نے آکے ہی بھی ایڈ کر دیا انکا انتا اللام الغیوبی تو یہاں پر آپ کے پاس ایک اور مثال آئی ان اللہ ہوا ربی وربکم تو یہاں پر آپ کے پاس ایک اور مثال آگئی ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا سب کا رب ہے ربکم یہ کم جو ہے وہ جمع کسی گئے تو تم سب کا رب اصحاب الجنتی ہم الفائزون اصحاب الجنتی جنت والے جنت والے اصحاب جنت کے مالک اصحاب کا جو مطلب ہے وہ کئی معانی میں آتا ہے دوست بھی ہوتا ہے مالک بھی ہوتا ہے اور کمپینین بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ سمپل یہاں پر جو آئے گا جنت والے اصحاب الجنتی جنت والے لوگ ہم الفائزون جنت والے لوگ ہی فائزون یعنی کامیاب لوگ ہیں آگے ایک اور نئی چیز آ رہی ہے اللہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے خوب جان لو سن لو اللہ انہ بے شک حزب الشیطانی حزب الشیطانی آگیا جی جماعت شیطان کی یعنی شیطان کا گروہ اور یہ ایک کولیکٹیو ناؤن آئے گا اور کولیکٹیو ناؤن کے لیے ضمیر جو آئے گی اگرچہ حزب ایک ہی ہے گروپ ایک ہی ہے یعنی یہ واحد ہے لیکن یہ حزب ہے تو یہ ٹیم ہے گروپ ہے لہٰذا یہ اس میں جماع ہے اسے ہم انگلیش میں شاید کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن کے لیے جو سیگا آئے گا جو ضمیر آئے گی وہ جماع کی ہی آئے گی یہ ہم نے شروع کے ایک دو لیکچرز میں پڑا تھا تو اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ بے شک شیطان کا ٹولا ہی گھٹا پانے والے لوگوں میں سے ہے ٹھاکا گھٹا پانے والوں میں سے ہے آگے آگے جی اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اَلَا خوب جان لو اِنَّ بے شک حِزْبَ اللَّهِ اللَّهِ کی جماعات هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّه کی جماعات ہی فَاللَّه پانے والوں کی جماعات ہے آگے آگے جی فَإِنَّ بے شک حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کہ اللَّه کی جماعات ہی غالب ہونے والی ہے تو یہاں پر ہم جہاں جہاں بھی ہم آیا ہے ہم نے ہی کا ترجمہ جو ہے اپنے ذہنوں میں اور اپنے الفاظ میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے آگے ایک چھوٹی سی بڑی تھوڑی سی کہہ لیں کہ سوچنے والی بات ہے یعنی کنسٹریٹ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی وہ یہ ہے جی کہ بعض دفعہ ہوا جو ہے نا یا کوئی بھی ضمیر جو کہ یہاں پر اوپر والے رول کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں لگائی جاتی لیکن اس کا عمل جو ہے نا وہ ہم واقعہ کر دیتے ہیں اس کا عمل کیا تھا اس نے اپنے بعد والی خبر کو ال دینا تھا یعنی معرفہ بنانا تھا معرف باللام کرنا تھا تو یہ ہوا کہ اگر ہم کہیں اللہ سامدن اللہ بے نیاز ہے اور اگر ہم نے کہنا ہے اللہ ہی بے نیاز ہے تو ہم کہیں گے اللہ ہوا سامدو کہ اللہ ہی بے نیاز ہے لیکن یہاں پر ہم نے ہوا نہیں لگایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک کی اس آیت میں بہت مشہور آیت میں اس میں ہوا نہیں لگایا تو اگر یہ نہ ہو تو ویسے دیکھا جائے اللہ سامدو یہ تو مرکب توصیفی بن جاتا ہے اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جب صفت اور موصوف ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوتا وہ تو مرکب اضافی تو یہاں پر میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ مرکب اضافی کیوں نہ سمجھیں اس کو ہم اس کا ترجمہ یہ کیوں نہ کریں کہ اللہ سامدو بے نیاز یعنی بے نیاز اللہ تو اس کا ترجمہ ہم یہ کیوں ہے زیوم کر رہے ہیں کہ ہوا بھی اس میں موجود ہے اور ہوا کے فٹ ہو جانے کی وجہ سے یہ ترجمہ بلکل ٹھیک بن جاتا ہے کہ اللہ ہی بے نیاز ہے تو وہ بات سر یہ ہے کہ ہم نے کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اگر ہم اگر اس پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں ایک سیکونس میں جا رہا ہے تو ہمارے پاس درمیان میں اللہ السامد کے لیے گرامیٹیکلی دو چوئسز آتی ہیں کہ یا تو یہ ایک حسر والی خبر ہے حسر والا جملہ ہے اور یا پھر خبر نہیں کہنا چاہیے کہ خبر اس جملے کا ایک پارٹ ہے یا تو یہ حسر والا جملہ ہے اور یا یہ مرکب اضافی تو آپ اس پورے کانٹیکسٹ میں پورے پیرا گراف میں دیکھیں گے کہ پوری پوری بات ہو رہی ہے بات جس طرح چل رہی ہے اس میں اس کا ترجمہ حسر والے جملے کا بنتا ہے مرکب اضافی کا نہیں بنتا اس طرح سے بات ٹوٹ جاتی ہے تو یہ باتیں آہستہ آہستہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب ہمارا شغف جو ہے وہ کسی زبان کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک بات یہ یاد رکھئے کہ ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ زبان جو ہے یہ ایک عادت کا نام ہوتا ہے ڈلتے ڈلتے ڈلتی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو سیکھ رہے ہیں اس کو پریکٹس کر رہے ہیں لیکن زبان تھوڑا سا ٹائم ضرور لیتی ہے ہاں جتنی آپ کی محنت اور پریکٹس زیادہ ہوگی اتنا ٹائم کم لگے گا لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس زبان کو بغیر سوچے بغیر ذہنوں میں رول کو لائے آپ پوری کی پوری بات کو سمجھنے لگتے ہیں تو آج کی آخری لائن کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہوا نہیں ہے تب بھی ہم جملے کے اندر اگر یہ جملے پورے کے پورے پیراگراف میں آئے گا تو ہم یہی ترجمہ کریں گے کہ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ ہمارا حسر کا کانسپٹ آج پورا ہوا تو ہم اسی پر ہی اتفاق کریں گے اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ کانٹلی آپ لانچ کیجئے